سلام علیکم شاپ شاپ کو شامدی بات کریں گے تیر جاننے کے بعد کہ اپسورڈ میں 65 کے پرون کے بارے میں آج کے اپسورڈ میں آرپون دکھا ہیڈر کو جو ہے کافی خوبصورت پینگلز گیٹ کرتا ہے گولڈ کے اروے ہی جو ہے وہ سمیٹ کو خوش آ جاتا ہے اس کی ٹاک پہ کافی بڑا فریکچر ہوتا ہے مہا کے بارے میں کہتی ہے تو اس کا بھائی الٹا جو ہے سجر کوئی کہتا ہے سجر کافی ہٹ ہوتی ہے وہاں سے چلی جاتی ہے دوسرے طرف اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائیوں اور بہنوں میں اس طرح مت کرنا تو اب جو بھی اس کے ذمہ دار خود ہوگی وہی اشر جو ہے اسے جب چھٹی ہوتی ہے تو اس کے آگر ڈرامے شروع کر دیتی ہے فرین کے میں کہاں جاؤں گا یہ اور اس سے گھر لے آتا ہے وہ وہی وہ سجر کافی بات کرے اس کے ماں سے کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں سب ٹھیک آنے والے اپسور میں وہ دیکھیں اس طرح فرین کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے اور اس سے باپی مانگتا ہے دوسرے طرف جو ہے وہ اسے اچانک بلا لیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے اسے جو ہے کافی اسے برا لگتا ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پر رہے گی وہ کہتی ہے کہ ہاں جو ہے تم جاؤ جب اگر بلا رہی ہیں تو جب اس کا وزہ لگے گا تو تم اس کو بلا لینا وہی دوسرے طرف جو ہے وہ کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا آپ کو پریشان لینے کے ضرورت نہیں ہے فرین اپنی مان سے کہتی ہے کہ میٹھے کی جو ہے مٹچے بھی بکتی ہیں اب بس وہ کریں جو میں چاہتی ہوں اور سجل کو جو ہے وہ اس کے پاس ناجہ دینے دیں ابھی سجل یہاں پہ ہی ہوتی ہے اشر پہ ہوتی ہے اسے کافی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور وہی عمر جو ہے کچھ لوگ اور گنڈے جو ہے چھوڑ ان پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں لیزے بھی ہوتی ہے اب دیکھ رہی ہے کہ عمر جو ہے کہ وہ جان سے جائے گا ان سب کی وجہ سے اور دوسرا سجل کیسے سروائف کرے گی اب یہاں پہ آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے ذریعے دیجئے گا